اسلام علیکم دوستو آج ہم تشبیح استعارہ اور تلمیہ پر بات کرنے جا رہے ہیں کسی مشترک صفت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا تشبیح ہے کسی لقص کو حقیقی معنی کی وجہ مجازی معنی میں اس طرح استعمال کرنا کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیح کا تعلق بیدا ہو یہ استعارہ ہے اور ایک دو لفظوں کی مدد سے کسی تاریخی واقعے کی طرح اشارہ کرنا کسی تاریخی شخصیت کی طرح اشارہ کرنا کسی قدیم رسم یا روایت کی طرح اشارہ کرنا یا کسی قراری آیت یا حدیث پاک کی طرح اشارہ کرنا یہ تلمیہ ہے تو آئیے تشبیح استعارہ اور تلمیہ پر ذرا تفصیل سے بات کریں تشبیح عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے مشابہ ہونا علم بیان میں کسی مشترک صفت کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا تشبیح ہے یعنی ایک چیز کو کسی مشترک صفت کی وجہ سے دوسری چیز جیسا کہنا دوسری چیز کی طرح کہنا یا دوسری چیز کی مانت کہنا یہ تشبیح ہے یہ الفاظ عموماً جو کسیر الانتخابی سوال بنتا ہے تشبیح سے اس میں اسی طرح کے آپشنز دیے جاتے ہیں تشبیح کیا ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا اگر یہ آپشن نہ ہوا تو ممکن ہے کہ آپشن ہو ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند کہنا یہ آپشن ہو سکتا ہے تشبیح میں مشبہ بھی کہ اندر عموماً وہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے جس صفت کی بنا پہ تشبیح دی جا رہی ہوتی ہے عموماً ایسا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تشبیح کی ہر مثال میں ایسا ہی ہو شاعری میں ہمیں اس کے اُلڑ بھی مثالیں ملتی ہیں یعنی عموماً یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے اس کی وہ صفت مسلمہ ہوتی ہے تسلیم شدہ ہوتی ہے جیسے یہ مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے احمد کو شیر کے ساتھ تشبیح دی گئی تو شیر کی بہادری مسلمہ ہے تسلیم شدہ ہے اس لیے احمد کو شیر کے ساتھ تشبیح دی گئی تو شیر جو مشبہ بھی ہے اس کے اندر وہ صفت زیادہ موجود ہے لیکن میں نے گزارش یہ کی کہ یہ ضروری نہیں ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ مشبہ بھی کی صفت مسلمہ ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ خوبی وہ صفت زیادہ موجود ہوتی ہے لیکن شاعری میں ہمیں اس کے اُلٹ بھی مثالیں ملتی ہیں تشبیح کا عمومی مزاج یہی ہے جو میں نے گزارش کی کہ جس چیز کے ساتھ تشبیح دی جا رہی ہے اس کے اندر وہ صفت زیادہ موجود ہوگی احمد شیر کی طرح بہادر ہے اب اس مثال میں احمد اور شیر کے درمیان جو مشترک صفت ہے وہ بہادری ہے اس مشترک صفت کی وجہ سے احمد کو شیر کی طرح بہادر کہا گیا اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد مشترک کا جو شیر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کسی کا چاند سا چہرہ اگر نگاہ میں ہے تو اس کو چاند ہی گردان چاند سا نہ سمجھ تو چاند سا چہرہ اب یہ تشبیح ہے یعنی چاند جیسا چہرہ تو محبوب کے چہرے کو چاند سا چہرہ کہنا چاند جیسا چہرہ کہنا تو چاند اور چہرے میں جو مشترک صفت ہے وہ خوبصورتی ہے حسن ہے اس مشترک صفت کی وجہ سے چہرے کو چاند جیسا کہا گیا تو آج کی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تشبیح کے حرکان پر تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ